اسلام علیکم پوائنٹ آف یو کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان ناظرین سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ آخر کار پائے تکمیل کو پہنچ ہی گیا مگر نتائش کا منطقی انجام اب ہی باقی ہے کراچی میں تیر کی پرواز بلند رہی لیکن سادہ اکثریت کے حدف تک نہ پہنچ سکی میر کی کرسی پانے کے لیے تین بڑی جماعتوں میں سے دو کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا ہوگا جبکہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے جماعت اسلامی سے بازابتہ رابطے کا اعلان کر دیا ہے پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جائیں گے جماعت اسلامی پہلی پارٹی ہوگی جس سے حکومت سازی پر بات کریں گے اس حوالے سے علی زیدی کا کہنا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کے بعد آئندہ کا لاحے عمل تیہ کریں گے کراچی کے میر کے لیے کوئی بھی جماعت ایک سو چوبیس کا گولڈن نمبر حاصل نہیں کر سکی ہے لیکن پیپلز پارٹی ترانوے سیٹو کے ساتھ سب سے آگے رہی اور جماعت اسلامی نے اٹھاسی جبکہ تحریک انصاف نے چالیس نشستے جیتیں نون لیگ کے ساتھ جے یو آئی کے تین اور ٹی ایل پی کے دو امیدوار کامیاب ہوئے تین نشستوں پر آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا گیارہ نشستوں پر امیدواروں کی موت کے باعث الیکشن نہیں ہو سکے ناظرین اللہ اللہ کر کے الیکشن تو ہو گئے لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی خدشات ابھی باقی ہیں ہارنے والے کیا کریں گے اور جیتنے والوں کا آگے کیا ارادہ ہے کون آ رہا ہے شہر قائد میں کون پہنے گا میئر کا تاج انہی تمام تر معاملات پر آج گفتگو کریں گے ہمارے ساتھیں ٹیلی فون کال پر موجود ہوں گے رہنمہ پیپلز پارٹی اور میمبر بلاول ہاؤس میڈیا سیل سردار نزاکر صاحب بہت شکریہ سر فیز ٹی وی سے بات کرنے کے لیے فائنلی بلدیاتی الیکشنز ہو گئے ہیں اور کراچی بلدیاتی الیکشن کے نتائج مکمل ہونے کے بعد پیپلز پارٹی سب سے اوپر اور آگے ہے جبکہ سیکنڈ نمبر جماعت اسلامی کا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں کراچی میں جب بھی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہا ہمارا ڈے ون سے یہی سٹانس تھا کہ کراچی میں فری اینڈ فیر الیکشن ہو بہلے تو نامعلوم افراد الیکشن کرواتے تھے دوہزار اٹھارہ میں معلوم افراد نے الیکشن کرا کے پی ٹی آئی جیسے لوگوں کو جتوا کے اسمبلیوں میں بیجا جن کی کونسپیر بننے کی کیپیسٹی نہیں تھی جی جی اس وقت بھی ہمارا ویو پائنٹ یہ تھا کہ اگر کراچی میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی بن کے اوبرے گی اور انتفاہ تمام الیکشن کی نسبت کیونکہ نامعلوم افراد بھی نہیں تھے معلوم افراد بھی اپنے اے پولٹیکل ہونے کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا تھا تو اس بنیاد کے اوپر الیکشن ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی بن کے عبری اور حدراباد کی حدراباد میں تو خیر اپنا میر بنانے کی پوزیشن میں ہے تو جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا انشاءاللہ یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ آنے والا جو جنرل الیکشن ہوگا اس میں پاکستان پیپلز پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی بن کے عبری گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیئرمنٹ لاؤل بٹو زرداری انشاءاللہ آئندہ پاکستان اگر متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کے حلقہ بندیوں کے اعتراض کو نہ صرف دور کرنے کی کوشش کی گئی بلکل نہیں کی گئی کوشش بلکہ وسیم اختر کی جانب سے بھی اب ایک بیان سامنے آ چکا ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے خلاف عدالت ہم جائیں گے کیونکہ فیئر الیکشن نہیں ہوئے ہیں اس وقت بھی دھاندلی کا کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کیا کہیں گے آپ کے ایک بار پھر ان کی جانب سے کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ ایک بڑی جماعت ہے ان کی جانب سے الزام اس وقت بھی وہی ہے جو پہلے موجود تھا دیکھیں جہاں تک اینکیم کی بات ہے اینکیم کے جو بھی رائٹ ہے ان کا جس پورٹ میں جانا چاہ رہے ہیں الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ان کے ساتھ کمٹ پٹ کیا تھا ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ اینکیم کی ریزرویشن ہے اور جینور ریزرویشن ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے انیشیٹیو بھی لیا ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ اینکیم کے دوست اس الیکشن سے بائیکار ہوتے ہیں لیکن یہ انفرچنیٹ تھا کہ کراچی میں اینکیم کے دوستوں نے بائیکار کیا ہم چاہ رہے تھے کہ تمام پولیٹیکل پورٹی ہے الیکشن میں حصہ لیں اور اس کو وہ اس پروسس کا حصہ بنے لیکن یہ انفرچنیٹ تھا تو نزادہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ بائیکارٹ نہیں کرتی اور الیکشن میں حصہ لیتی تو اس وقت ریزرویشن ہوتے کسی اور رخ پر ہوتے ریزرویشن ہے لیکن جو بھی جو بھی ریزرویشن ہوتے برحال پیپل پارٹی کے سیٹے ہیں اپنا ہم نے جو امور کیا ہوا تھا ہم بلکہ یہ ایکسپرٹ کر رہے تھے کہ ہم لوگ سیٹے لینے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ہماری کچھ سیٹے کم آئی ہیں لیکن جو ام کیم کے بائیکارٹ کی وجہ سے صرف جو ہے وہ ان کو فائدہ ہوا ہے جماعت اسلامی کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ ام کی جو کونسٹنٹسیز تھی جو کینڈ دسٹک تھے دسٹک کورنگی دسٹک سینٹر لوگستک میں جب سے زیادہ سیٹیں جماعت اسلامی کو ملی ہیں ام کیم کا بائیکارٹ کرنے سے جماعت اسلامی کو فائدہ ہوا ہے پیپل پارٹی سر پیپلز پارٹی کو سردان نزاکت صاحب کیسے فائدہ نہیں ہوا پیپلز پارٹی نے ایک بھاری اکثریت حاصل کی ہے سب سے آگے اس وقت آپ کی جماعت ہے اگر آپ کا انزیمان کسی بھی جماعت کے ساتھ یا جماعت اسلامی کے ساتھ یا کسی اور جماعت کے ساتھ ہو جاتا ہے تو بھی آپ ٹاپ پوزیشن پر رہیں گے دیکھیں میں ایک تیز آپ کو بتاؤنا کہ پیپلز پارٹی نے اس ڈیرڈ دو سال میں تین سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں کافی گروہ کیا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بوتر زردائی صاحب کی آدائی کے اوپر اس طرح کراچی میں ڈیولمنٹ کی کام ہو رہے ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹریٹ کیا جا رہے ہیں اس میں ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہتر پرفارمنس دی ہے جس کی بنیاد کے اوپر کراچی کے شہریوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کیا ہے ایک تیز آپ کو بتاؤں کہ جو پچھلے الیکشن تھے آپ نے دیکھا کہ جو ملیر کا الیکشن تھا عمران خان پورے پاکستان میں جید کا وہ دعویٰ کر رہے تھے اور وہ جیشن بنا رہے تھے لیکن ملیر کے جیالوں نے ان کو شکیث دیئے اسی طرح ملطان میں پیپلز پارٹی نے شکیث دیئے پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک کے اندر انشاءاللہ ری آرڈنائز ہو رہی ہے اور ری آرڈنائز ہو کے انشاءاللہ پورے طریقے سے ہم جنرل الیکشن میں جائیں گے اور اس سے بھی بڑا سرپرائز ملے گا پاکستان کی پارٹی سرپرائز ہم بھی دیکھیں گے ایسا سردان ازاکر صاحب ایک بر پھر ایمکی ایم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ایمکی ایم کے رہنمہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت نے دھائی سال بعد الیکشن بھی کر آئے تو بہت ہی بھونڈے الیکشن کروائے ہیں جبکہ بیلٹ پیپر کے حوالے سے ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ بیلٹ پیپر کو لوگ گلی محلوں میں لے کر گھوم رہے تھے کیا کس حد تک یہ سچ ہے کیا اسی طریقے سے الیکشن سے بیلٹ پیپر کے ساتھ مزاق کیا جاتا رہا ہے دیکھیں ایمکی ایم کے دوست جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے نا تو میرے خیال میں اس پہ پورے کراچی کے لوگ آس رہوں گے کہ ایمکی ایم وہ ایمکی ایم کی جو دو دو لاکھ ڈائی ڈائی لاکھ ووٹ تھپے مار کے اسیمبلیوں میں جاتے تھے اس طرح کی سیچویشن تو نہیں ہوئی چھوٹی موٹے ایشو چھوٹے موٹے الیکشن میں چیزیں ہوتی ہیں ڈیرس پرسنٹ پوندرہ پرسنٹ پوری دنیا میں ہوتی ہیں اندوستان جیسے ملک میں برابرس پروسی ملک میں امریکہ جیسے ملک میں بہت زیادی گریونسیز ریزرویشن الیکشن کے اوپر ہوتی ہیں لیکن ایمکی ایم کے جو دوست ہیں وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو تھپا مافیا کے سرگانہ ہوا کرتے تھے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کراٹی کے لوگوں کو یقین ان کی خاطب نزاگر صاحب چلے متحدہ قومی موبنٹ کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن ٹی ایل پی جس نے خالی تین نشستیں حاصل کی ہیں ان کی جانب سے بھی دھاندی کا الزام آپ پر لگایا جا رہا ہے ٹی ایل پی کوئی پارٹی تو نہیں ہے نا وہ تو آپ کو پتا ہے ایک پریشر گروپ ہے اور ایک مقصود لوگ ہیں جتنا انہوں نے کرنا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہی ہے جس کے کہنے پر وہ الیکشن لڑتے تھے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا وہ سارے ایک پولٹیکل ہو چکے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ اب ساری چیزیں ٹرانسپارنٹ ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو آنے والے الیکشن ہوں گے اس میں بھی آج چونتیس نشستیں خالی ہوئی ہیں نا عمران خان صاحب کی پارٹی کی چوتھتی فور ایمین نے کیسے سے الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کر لی ہیں اب کراچی کے سارے ایمین نے ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں اب کراچی میں جوبارہ سے الیکشن ہوگا زمنی الیکشن ہوگا تو اس میں آپ کو پتہ جل جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور باقی پولٹیکل پارٹی کی پارٹیوں کا کتنا و کتنی ورد ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی الیکشن ہوگا نہ کہ صرف سندھ کے اندر نہ کہ صرف پنجاب کے اندر کہ پورے ملک کے اندر انشاءاللہ پیپلز پارٹی بڑی سیاسی بات جماعت بن کے اوبرے گی سردان ازاکت صاحب اگر ہم انزیمام کے حوالے سے بات کریں تو پیپلز پارٹی کی جانب سے ظاہر ہے کانٹیک کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ کیونکہ بلکل منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کی جانب سے پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں کیا جائے گا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہ بھی اسی طرح کی ایک مخصوص منٹلیٹی ہے ان کی سوائے دوسرے کو گالیاں دینے کے سوائے برا بلا کہنے کے علاوہ تو پورے کے پاس تو پولٹیکل ویو پائنٹ تو ہوتا نہیں ہے جو مہتران بنزیر بھتر شاہد کی ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیوں سے بات کرے گی لیکن ان لوگوں سے ہم کبھی بات نہیں کریں گے میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں بھی یا اس کے بعد آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر کروس لگائے ہوئے ہم کبھی عمران خان کی پارٹی سے کسی طرح کی بات نہیں کریں گے جہاں پہ جماعت اسلامی کا تعلق ہے ایک میں اسی طریق کو مانتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے منڈیٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے ہم ان کے منڈیٹ کا اترام کرتے ہیں ہم ہم کوشش کریں گے کہ حافظ محیم صاحب کے ساتھ مل کے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے کراچی کا جو بلدیتی سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں کراچی کا انفرسٹرکچر بہتر کرنے کی کوشش کریں کراچی کا جو جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جو پانی کے اشیوز ہیں سب چیزوں کو ریزولف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر ہے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اس بنیاد کے اوپر ایک پیج پہ ہوں کہ ہم نے شہر کو آگے لے کے جانا ہے شہر کی ڈیولمنٹ کرنی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری طرح سے گود جسپر کے طور پر ہماری لیڈیشپ نے صوبہ عزیر بلدیہ سعید بنی صاحب نے صوبہ عزیر میند صاحب بنی صاحب نے ان کو آفر کیا ہے اور ہم نے آنے را کے ان کو مبارک دیا اور ہم نے ان کے منڈیٹ کو تسلیم کی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا جو آئی کے دیموکریٹک کنٹریز ہیں ان کے اندر جو بھی جمہوری لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کے منڈیٹ کا اترام کرتے ہیں سردار نزاکہ صاحب جاتے جاتے آخری سوال کا جواب دیتے جائی گا آپ کی جانب سے سعید غنی صاحب کی جانب سے جس طریقے سے حافظ نعیم الرحمن کو آفر کی گئی ہے دیکھیں ہمارا کام ہے ان کو اپنی اپروچ کرنا باقی ان کا خیصلہ ہے ظاہر ہے پارٹی ہوتی ہے وہ کیا خیصلہ کرتے ہیں وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہماری طرح سے پاکستان پیپل پارٹی ڈالاک پر یقین رکھتی ہے پاکستان پیپل پارٹی میں آپ کو پتا ہے ماضی کے اندر بھی ڈالاک ہر پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈالاک کیے ابھی ہم ڈالاک کے اوپر یقین رکھتے ہیں اگر سردان ازاکت صاحب جماعت اسلامی کی جانب سے آپ کے ساتھ انزمام کرنے کے لیے وہاں سے وہ ایگری نہیں ہوتے ہیں تو جہاں تک اگر ہم جانتے ہیں نون لیگ کے ساتھ جی ایو آئی کے تین اور ٹی ایل پی کے دو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اس وقت جبکہ تین نشستوں پر آزاد امیدوار موجود ہیں تو کیا آپ کی جانب سے پیپلز پارٹی کی جانب سے ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے گا انزمام کے لیے ہمارے ساری پولٹیکل پارٹیوں سے رابطے ہیں ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ ہیں ٹی ایم سین مراد علی شاہ صاحب نے ناصر حسین شاہ صاحب نے سعید گنی صاحب نے ہم جماعت اسلامی کے دوستوں کے ساتھ رابطے میں اور باقی بھی تمام پولٹیکل پارٹی یہ ایک تحریح کے انصاف کے اوپر ہم نے کراوس بگایا ہوئے اس کو چھوڑ کے تمام پولٹیکل پورٹی سے بات کریں گے سہی سہی ٹھیک ہے بہت شکریہ رہنوما پیپلز پارٹی اور میمبر بلاول ہاؤس میڈیا سیل سردار نزاکت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر تمام ترجماتوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور جماعت اسلامی کے امیر کو ہم نے لائف آ کر ٹیلیویجن سکرینز پر بھی مبارک بات پیش کی ہے کہ ان کو مبارک ہو ظاہر ہے سیکنڈ بڑی پارٹی جنہوں نے جیت اپنے نام کی ہے وہ جماعت اسلامی ہیں ابھی دیکھنا واقعی ہے کہ جماعت اسلامی اپنا انزمام کس کے ساتھ کرتے ہیں آیا کہ وہ پی ٹی آئی کی جانب جائیں گے یا پیپلز پارٹی سے اپنا انزمام کریں گے اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے گریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا